قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے سکون فراہم کیجئے یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا کسی کی آنکھ میں آنسو کا سبب ہے تو بھی انتظار کیجئے یوں تو زندگی میں آواز دینے والے ڈیروں مل جائیں گے لیکن بیٹھئے وہاں جہاں اپنے پن کا احساس ہو کسی کی اچھائی کا اتنا فائدہ مد اٹھاؤ کہ اسے خود اپنی اچھائی سے نفرت ہو جائے کبھی ماں باپ یاد آئے تو بین بائی مل کر بیٹا کرو کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے لہجے پر باپ اتنی دور جا کر حاجی بن سکتے ہیں تو ایک دوسرے کے قریب رہ کر انسان کیوں نہیں بن سکتے دنیا کی آخری حد تک باگ کر دیکھ لو آخر پکڑ میں تو اللہ تعالیٰ کی آنا ہی ہے اللہ تعالیٰ کی تمام بہترین اتاؤں میں ایک بہتر اتائے بھی ہے کہ تمہیں تمہارا ہمخیال انسان مل جائے جس کی سوچ کی خوبصورتی تمہاری سوچ سے ملتی ہے ملاوڑ کی اس دور میں اگر اصلی زیر چاہیے تو وہ صرف لوگوں کے دلوں میں ملے گا امید اور حقیقت کے درمیان توازن رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو زوال کی طرف جائے یا کمال کی طرف صرف شکر کے راستے پر ہی سفر کرتے ہیں راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے راستے توے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں راستے وہ جو منزلوں تک لے جانے کا سبب بنتے ہیں اور فاصلے وہ جو اپنوں سے دور لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں جیسے دودھ کے ساتھ سفید ہی جڑی ہوئی ہے اور شہد کے ساتھ شہد کی مٹاس جڑی ہوئی ہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے ساتھ دونوں جہاں کی کامیابی جڑی ہوئی ہے ان لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجئے ان کی رائے کو اہمیت دیجئے ان کو وقت دیجئے ان کے شکوے شکایت سنیے ان کے نخریں اٹھائے ان پہ اپنا پیار نچاور کیجئے اپنی چاہت کے خزانے ان پہ لٹائے اپنی دولت ان پر خرش کیجئے جن کو آپ کی موت سے فرق پڑتا ہو افواہ نفرت کرنے والے بناتے ہیں احمق پلاتے ہیں اور بے وکوف ان پر یقین کرتے ہیں ان تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی کوشش نہ کرے جس کے پاس جو ہوتا ہے نا اس نے وہی تقسیم کرنا ہوتا ہے اس لئے لوگوں کے روئیوں کا کبھی شکوا نہیں کرنا چاہیے ضروری نہیں سب کی جولیا پیار خلوص اپنایت اور بے غرضی جیسے موت چون سے بری ہوئی ہو اس لئے جہاں جو ملے سمجھ لے وہاں دینے والے کے پاس دینے کیلئے اپنے ظرف کی مطابق اس سے بہتر اور کچھ نہیں دا زندگی آپ کو محبت کرنا سکھاتی ہے تجربات آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ کس سے محبت کرنی چاہیے اور حالات سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کون آپ سے محبت کرتا ہے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ